اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین و لعنت الدائم و لا عدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین عزیزان محترم اور سامین گرامی ہماری آج کی مسائل فقہ کا موضوع ہے وراست کے حکام براست ایک ایسا عنوان ہے کہ عام طور پر اس پر بہت ہی کم گفتگو کی گئی ہے اور اس پر گفتگو نہیں کی گئی یا بہت ہی کم کی گئی ہے ایک دوسرا یہ کہ یہ مسائل ہر گھر کے مسئلے ہیں پیش آنے والے مسئلے ہیں اور اس کا حق تو یہ تھا کہ اس پر اچھی خاصی گفتگو ہوتی لیکن اتفاق ہے کہ بارحال شاید احکام کے سخت ہونے کی وجہ سے اس پر گفتگو نہیں ہوئی یا کوئی بھی وجہ رہی ہو تو کیونکہ کم بیان ہونے والے مسائل میں سے ہے اور دوسری طرف سے تھوڑا ٹپیکل ٹاپک ہے کیلکولیشنز کی بات ہے اور یعنی مختلف ایسی باتیں ہیں کہ جو عام طور پر جو عام طہارت و نجاست و نماز اور روزے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں وہ چیزیں ذکر نہیں ہوتی ہیں اس لئے میں کوشش یہ کروں گا کہ ان احکام کو ذرا آرام آرام سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اگر کوئی شخص ان احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو اردو میں ہم وراست کہتے ہیں وراست بھی کہا جاتا ہے میراس ارس یہ مختلف تعبیرات ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں ارس کے احکام وراست کے احکام میراس کے احکام یہ تعبیرات الگ الگ ہیں لیکن مراد سب کی کموبش ایک ہی بات ہے یہ کہتے کسے ہیں میراس یا وراست یا ارس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مال کا مستحق بنے کسی دوسرے کے مرنے کی وجہ سے اصل شریعت کے اعتبار سے یعنی شریعت نے اس کے لیے حق رکھا ہو تو جو مال ملتا ہے زندہ انسان کو مرنے والے کا تو مال کو کہتے ہیں وراست اس انسان کو جس کو یہ مال ملا ہے اس کو کہتے ہیں وارس اور وہ جس سے ملا ہے جو مرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مورس یہ جو وراست ہے اس کو عرس بھی کہتے ہیں عرس ملا ہے عام طور پر عربی فارسی میں عرس سے تعبیر کرتے ہیں کہ عرس ملی ہے ہماری اردو میں وراست سے تعبیر کرتے ہیں کہ وراست کا مال ہے یہ تو عرس اور وراست ایک ہی چیز ہے یعنی وہ مال جو کسی کے مثلا باپ کا اگر انتقال ہوا ہے تو باپ مورس ہے بیٹا جس کو باپ کا مال مل رہا ہے وہ بیٹا جو ہے وہ وارس ہے اور وہ مال جو جائداد بیٹے کو مل رہی ہے وہ عرس یا میراس کہلاتی ہے یہ تعریف ہے اس عرس کی پس عرس اس مال یا جائداد کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے مرنے کی وجہ سے کسی زندہ انسان کو ملتی ہے اب یہ تعریف کی گئی ہے لیکن پھر وہی والی بات ہے اس کی کچھ جزیات ہیں کچھ خصوصیات ہیں جو آئندہ مسائل جب بیان ہوں گے تو آرام آرام سے ان کی اس کی خد و خال اور زیادہ واضح اور کلیر ہوتے چلے جائیں گے تین اہم جہات ہیں جو ان احکام میں ذکر ہوتی ہیں پہلی چیز کہلاتی ہے موجبات عرس یا جس کو آپ کہیں اسباب ہے عرس کس وجہ سے کسی کو عرس ملتی ہے مثلا فرض کریں کہ اگر ہند کو عرس مل رہی ہے زید کے مرنے کی وجہ سے تو یا تو ہند اور زید میں کچھ نسبی دشتہ ہونا چاہیے یا سببی دشتہ ہونا چاہیے پس اس کو اگر آپ غور کریں تو یہاں سے ہمارے سامنے دو چیزیں آگئیں کہ اسباب عرس یا موجبات عرس یا وہ وجہ کے جس کی بنا پر ایک شخص کا مال کسی دوسرے کو ملتا ہے وہ دو ہیں ایک کو کہتے ہیں سبب اور ایک کو کہتے ہیں نسب نسب یعنی شرعی ولادت کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں دیکھیں جب کہا ہے شرعی ولادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولادت میں کئی کھوٹ ہے کوئی خدا نہ خاصتہ زنہ کے نتیجے میں پیدا ہوگا تو وہاں پر پھر یہ وراست نہیں پیدا ہوگی پس شرعی ولادت کے نتیجے میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں باپ ماں بہن بھائی پھپا سوری پھپا نہیں پھپی چچا تایا مامو خالہ یہ رشتے جو دادہ دادی نانا نانی یہ رشتے جو اس ولادت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں ان کے درمیان وراست کے احکام بنتے ہیں پس ایک وجہ جو کسی کا مال کسی دوسرے کو ملتا ہے مرنے کی وجہ سے وہ ہے سبب سوری نسب یعنی مسئلہ اب میں دو چار مثالیں ارز کروں تاکہ اور بات کلیر ہو جائے بچہ پیدا ہوا ایک اس بچے کا باپ ہے ایک اس بچے کی ماں ہے جو باپ کے ماں باپ ہیں باپ کے جو ماں باپ ہیں وہ اس بچے کے دادی دادا ہیں جو باپ اور ماں کے بہن بائی ہیں وہ اس بچے کے چچا پھپی مامو خالہ ہیں اور جو اس بچے کے اور دوسرے بہن بائی ہیں وہ اس بچے کے بہن بائی ہیں تو فرض کریں اگر یہ بچہ مرتا ہے تو کبھی اس بچے کی اپنی اولاد ہے کبھی نہیں ہے کبھی اس بچے کے جو دوسرے رشتے دار ہیں مثلا چچا پھپی خالہ مامو ان کو اس کی وراست پہنچتی ہے جب اوپر کے لوگ موجود نہ ہو تو یہ رشتے سبب بنتے ہیں کہ اگر یہ بچہ مرے تو ان رشتے داروں کو اس کی مال منتقل ہو جائے ایک تو نصب ہو گیا دوسری وجہ جس کی بنا پر کسی کو وراست ملتی ہے وہ ہے سبب وہ ہے سبب سبب کے بھی دو حصے ہیں ایک ہے اسباب میں سے ایک سبب ہے زوجیت یعنی اس دواج کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے یعنی بیوی شوہر بس زوجیت میں صرف بیوی شوہری آتے ہیں اس کے علاوہ ساس سسر سالیاں سالے نننے دیور جیٹ یہ نہیں آتے صرف اس میں میاں بیوی آتے ہیں اور سبب کی دوسری شاخ بنتی ہے ویلا واو لام الف اور حمزہ ویلا اس کی خود تین قسمیں ہیں ایک ویلا اعتاق کہلاتا ہے یا ویلا اطق ویلا زمان الجریرہ اور ویلا امامت اب یہ تینوں کیا ہیں کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا اتنا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے اگر ہو تو کئی شاید لاکھوں میں کہیں یا کروڑوں میں کوئی ایک آدم مورد شاید بنتا ہو اس لئے اس کو میں اتنا نہ تفصیل میں جاؤں گا نہ وضاحت میں جاؤں گا نہ تعریف میں بیان کروں گا صرف آپ اس کے نام یاد کر لیں اگر ایک چارٹ آپ بنائیں تو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں وہ چارٹ کی شکل میں ہو اور وہ یہ ہے کہ یعنی اگر ایک چارٹ بنایا جائے تو ممکن ہے ہم اس طرح سے ایک چارٹ بنا سکتے ہوں کہ آپ سب سے اوپر لکھیں کیا کہتے ہیں سب سے اوپر آپ لکھیں وراست کے اسباب اس سے دو حصے بنائیں ایک ہو جائے گا نسب ایک ہو جائے گا سبب نسب کے تین طبقے بنتے ہیں پہلا طبقہ ابھی اس کی وضاحت میں کروں گا دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ اور سبب میں جائیں تو اس کے دو حصے بنتے ہیں ایک ہے زوجیت یعنی رشتہ ازدواج اور ایک ہے ولا زوجیت منحصر ہے شوہر اور بیوی میں اور ولا میں پھر آئیں تو اس کے تین حصے بنتے ہیں ولا اعتاق یا اعتق بھی کہا گیا ہے ولا اے زمان الجریرہ اور ولا اے امامت یہ دیکھیں یہ چارٹ یہ ہے چارٹ اسباب نسب سبب نسب کے تین طبقے پہلا طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ سبب کے دو حصے ایک جو ہے وہ زوجیت اور ایک ولا پھر ولا کے تین ولا اعتاق ولا زمان الجریرہ اور ولا اے امامت کہ اگر کوئی بھی موجود نہ ہو تو الامام وارسون لمن لا وارسالا وہ اسی آخری والے حصے کے لیے بیان کیا گیا ہے تو یہ اس طرح سے ایک چارٹ بن جائے گا اسباب کا یہ بہت ہی آوٹلائن میں نے بنائی ہے یہ اس طرح سے ایک آوٹلائن کا بن جائے گی اور ایک چارٹ بن جائے گا اسباب کے لیے اچھا پس پہلی چیز جو بیان ہوتی ہے وہ ہے موجبات ارس جو یہ چارٹ آپ کی خدمت میں بنایا ہے دوسری چیز ہے موانع عرس عرس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے یعنی وارس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت آ جائے تو وہ وارس اگر اس عنوان کے ساتھ مل جائے تو پھر اس وارس کو وراست نہیں ملے گی معنی کا مطلب یہ ہے کہ ان اناوین کے ہوتے ہوئے ان ٹائٹلز کے ہوتے ہوئے جو وارس کے اندر پائے جاتے ہیں وارس جو وہ اسباب تھے نا نصب یا سبب وہ موثر نہ رہے اگرچہ وہ سبب موجود ہے اگرچہ وہ نصب موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو وراست دینے کا سبب یعنی کام کرتے تھے یہ اسباب وہ باطل ہو جائے اور وہ پھر اس کو وراست نہ ملے جیسے مثلا اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا کیونکہ قاتل بن گیا ہے لہذا اب ویسے تو رشتہ ہے باپ بیٹے کا تو باپ بیٹے کا رشتہ سبب بنتا تھا کہ باپ کی وراست بیٹے کو ملے لیکن قتل کی وجہ سے یہ اب رکاوٹ آ جائے گی اور یہ معنی بن جائے گا کہ اس بیٹے کو باپ کی وراست نہیں ملے گی یا بیٹا اگر کافر ہو جائے تو کفر جو اس وارث کی خصوصیت ہے دیکھیں قتل بھی وارث کی خصوصیت تھی کفر بھی وارث کی خصوصیت ہے تو یہ وارث میں جب کوئی ایسی خصوصیت آ جائے جو رکاوٹ بننے کا تقاضہ کرتی ہے تو پھر اس خصوصیت کے آنے کے باوجود چاہے نصب پایا جائے چاہے سبب پایا جائے اس کے باوجود اس کو وراست نہیں ملے گی بیوی خاتل ہو جائے بیوی کافرہ ہو جائے تو اس بیوی کو پھر شوہر کی وراست نہیں ملے گی اور تیسری چیز ہے حاجب حاجب کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مورس ہے اور ایک طرف وارث ہے ان کے درمیان کوئی چیز آ جاتی ہے یہاں پر دیکھیں معنی میں کیا ہوتا ہے معنی میں وہ انوان خود وارث پہ آتا ہے یعنی وارث ہی خاتل ہے وارث ہی کافر ہے مثلا یا اور دوسرے اناوین جو بعد میں آئیں گے تفصیل سے لیکن حاجب میں وارث کے اوپر کوئی چیز آ کر چپکتی نہیں ہے کوئی انوان اس کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ وارث بیٹا ہی ہے مثلا فرض کریں یا مثلا فرض کریں بھائی بھائی کافر نہیں ہیں مسلمان ہیں بھائی قاتل نہیں ہیں بھائی کے اندر کوئی اور مانے موجود نہیں ہیں یہ بھائی ایسا ہے کہ اگر یہ حاجب نہ ہوتا تو اس بھائی کو وراست ملتی وہ حاجب کیا ہے بھائی کے لیے اولاد کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی کو وراثت نہیں ملتی تو اولاد کو کہیں گے حاجب اب یہ اولاد حاجب ہے دیکھیں اردو میں دونوں میں کے لئے ہم رکاوٹ کلوز استعمال کرتے ہیں لیکن ٹیکنکلی میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے مانے اور حاجب میں فرق ہے مانے ایک ایسا انوانیں جو وارس کے اندر آتا ہے یعنی وارس ہی قاتل بن جائے وارس متصف ہو گیا انوانیں قتل سے انوانیں کفر سے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے حاجب میں ایسا نہیں ہوتا وارس میں کوئی انوان نہیں آتا سمجھیں وارس کے آگے کوئی پردہ لٹک گیا ہے وہ انوان اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو اس کو ملنی چاہیے تھی کوئی اس کے اندر مانے موجود نہیں ہے لیکن اس پردے کی وجہ سے اس کو وراست نہیں مل رہی ہے اور وہ پردہ بن رہی ہے مثلا اولاد یہ ابھی میں نے ایک مثال دیئے انشاءاللہ اس کی اگر آگے جا کے وضاحت آئی تو پھر وہاں پر اس کو وضاحت سے میں اور آپ کی خدمت میں ارز کروں گا دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہیں وراست کے احکام میں ایک موجبات عرص دوسرا موانع عرص اور تیسرا حواجب عرص یہ تین چیزیں ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اچھا اب شروع کرتے ہیں موجبات عرص سے عرص کیا کہ عرص کے موجبات اور سبب دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے نصب اور ایک چیز ہے سبب ہم نصب سے شروع کرتے ہیں جو عرض کیا کہ شرعی ولادت کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں خونی رشتے وہ نصب کہلاتے ہیں اس کے تین طبقے اور تین گروپس بنائے گئے ہیں نصب کے لیے تین طبقے اور تین گروپس بنائے گئے ہیں پہلا طبقہ یا پہلا گروپ اب بورڈ یہاں پر اس طبقے موجود نہیں ہے میرے پاس اس لئے میں مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں نصب کے تین طبقے بنیں گے ایک طبقہ کہلاتا ہے طبقہ اول کہتے ہیں اس کو پہلا طبقہ اچھا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مرنے والے کی نسبت بات ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کہیں گے کہ ماں باپ تو کس کے ماں باپ مرنے والے کے تو نصب میں میت کے پہلے طبقے میں ماں باپ اور اولادیں اولاد کی اولادیں اولاد کی اولادیں جہاں تک یہ سلسلہ نیچے چلا جائے البتہ اپنی شرائط کے حساب سے جو ابھی وعد میں ارز کروں گا ایک پس پہلے طبقے میں مرنے والے کے ماں باپ شامل ہوتے ہیں اور پہلے طبقے میں مرنے والے کی اولادیں شامل ہوتی ہیں جو امیڈیٹ اولادیں ہیں اگر امیڈیٹ اولادیں نہ ہوں کوئی بھی نہ ہو تو پھر ان اولادوں کی اولادیں جو ہیں یعنی پوتا پوتی ان کی باری آئے گی اور اگر پوتا پوتیوں میں بھی کوئی باقی نہ ہو زندہ تو پھر ان کی پر پوتا پر پوتیوں کی باری آئیں گے یعنی جتنے بھی موجود ہوں جہاں تک یہ سلسلہ چلتا جائے اوپر والی نسل کے ہوتے ہوئے نیچے والی نسل کی باری نہیں آئے گی اولادوں میں لہذا اگر امیڈیٹ اولاد ہے تو ان کی اولادوں کی باری نہیں آئے گی امیڈیٹ اولاد نہیں ہے اس کے بعد والی اولاد ہے یعنی اولاد کی اولاد ہے پوتا پوتی تو ان کے ہوتے ہوئے پر پوتا پر پوتی کی باری نہیں آئے گی پوتا پوتی نہ ہوں تو پر پوتا پر پوتیوں کی باری آئے گی پر پوتا پر پوتی کے ہوتے ہوئے ان کے بعد والے پوتا پوتیوں کی باری نہیں آئے گی اس طرح سے ہے صورتحالہ یہ ہے پہلا طبقہ دوسرا طبقہ یا دوسرا گروہ اس میں مرنے والے کے دادہ دادی نانا نانی اور بہن بھائی اور بہن بھائی نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولادیں اسی تفصیل سے جو پہلے طبقے میں آئی ہیں اور دادہ دادی نانا نانی اگر امیڈیٹ دادہ دادی دادہ نانی نہیں ہے تو ان کے اوپر والے پر دادہ پر دادی پر نانا پر نانی اگر موجود ہیں تو ان کی باری آئے گی یعنی دادہ دادی دادہ نانی جو تفصیل اولادوں میں نیچے جانے کی بیان کی ہے وہی تفصیل دادہ دادی نانا نانی میں اوپر کی طرف ہے یعنی امیڈیٹ دادا دادی دادا نانا نانی ہے تو ان کو ملے گا اس کے اوپر والے ہوں بھی تو بھی نہیں ملے گا امیڈیٹ نہیں ہیں اوپر والے ہیں تو ان کو ملے گا اب چاہے ان کے اوپر والے بھی پائے جائیں تو ان کو نہیں ملے گا تو جب تک اوپر والا لیول موجود ہے اس کے اوپر والے کی باری نہیں آئے گی اس سے اوپر والا ہے تو اس کے اوپر والے کی باری نہیں آئے گی درستی اس کے بعد آتی ہے باری تیسرے طبقے کی تیسرے طبقے میں چچا تایا پھپی مامو خالہ اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولادیں یہ اس کا چارڈ بن جائے گا تین گروہ ہیں میت کے ماں باپ اولادیں اولادوں میں آپ سٹیپس دیکھ رہے ہیں ایرو بتا رہے ہیں یہ سٹیپس کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلا ہو تو دوسرے کی باری نہیں آئے گی دوسرا ہو تو تیسرے کی باری نہیں آئے گی تیسرا ہو تو چوتھے کی باری نہیں آئے گی دوسرے گروہ میں دادا دادی نانا نانی یہ اوپر تک جہاں تک چلے جائیں جہاں تک چلے جائیں سے مرادی نہیں کہ سب کو ایک ساتھ ملے گا بلکہ سٹیپ وائز امیڈیٹ دادا دادی نانا نانی ہے تو ان کے اوپر والوں کی باری نہیں آئے گی یہ نہیں ہیں اوپر والے ہیں تو ان کو ملے گا ان کے اوپر والوں کی باری نہیں آئے گی پر دادا پر نانی نہیں ہے اس کے اوپر والے ہیں تو ان کو ملے گا اور ان سے اوپر والوں کی باری نہیں آئے گی اسی تفصیل سے جو یہاں پہ اولاد میں بیان کی تھی اور نیچے میں بھی جب بھی ہم اوپر کی طرف جائیں یا نیچے کی طرف جائیں اولادوں میں تو اس میں یہ ہمیشہ یاد دکھیں کہ سٹیپس ہیں جو جتنا قریب ہے وہ مقدم ہے دور والے سے دیکھیں اولادیں میت کی اپنی اولادیں پوتا پوتی سے قریب سر ہیں ٹھیک ہے لہذا ان کے اتے ہوئے پوتا پوتی کی بار ہی نہیں آئی گی پھر پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی کی نسبت قریب تر ہیں اگر اولادیں نہ ہوں تو اولادیں نہ ہوں سے مراد یہ ہے کہ مر چکی ہوں کیونکہ اولادیں ہوں ہی نہیں تو پر پوتی کی بار ہی نہیں آئی گی نا پوتے پوتی کی بھی بار ہی نہیں آئی گی اولادیں نہ ہوں سے مراد یہ ہے کہ اولادیں مر چکی ہوں اسی طریقے سے اولادیں اولادوں کے بعد پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی اس کے بعد والا جو طبقہ ہے اس سے قریب تر ہیں لیکن جب آپ اوپر جاتے ہیں تو الٹی صورتحال ہو جاتی ہے اوپر میں ہم نے دادا دادی زیادہ قریب ہیں پر دادا پر دادی بائید تر ہیں اس کے بعد کے دادا دادی اور بائید ہو جاتے ہیں اس کے بعد کے دادا دادی اور تو جب تک قریب والا موجود ہو تو بائید والے اور دور والے رشتے کی باری نہیں آتی یہ اوپر اور نیچے جانے میں ہمیشہ ایک فارمولا یاد رکھیں اچھا اولادوں میں بھی یہی چچا تایا پھپی کھالا کے اندر کے اندر میں بھی جب تک چچا تایا پھپی مامو کھالا موجود ہیں تو اولادوں کی باری نہیں آئے گی ان کی اولادیں ہیں تو ان کی اولادوں کی اولادوں کی باری نہیں آئے گی کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پھر دور تر ہوتے جاتے ہیں مجید سے اچھا یہی صورتحال جو ابھی بیان کی یہ تینوں گروہ کے اندر بھی ہے جب تک پہلا گروپ کوئی ایک فرد بھی موجود ہے تو دوسرے گروپ کی باری آتی نہیں ہے یہ میں فقہ جعفری کی بات کر رہا ہوں جب تک کوئی ایک فرد بھی موجود ہے پہلے طبقے کا فرض کریں صرف ایک بیٹا موجود ہے یا ایک بیٹی موجود ہے تو وہ پوری وراست ہماری شریعت میں اسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو مل جائے گی بہن بھائیوں تک کچھ نہیں جائے گا میں بریکٹ میں ایک اور بات ارز کرتا چلوں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان مسائل میں اتنا زیادہ بلنڈر کیا جاتا ہے اول تو یہ کہ وراست کے دینے کے اندر بہت مشکلات ہیں مال دنیا کے پیچھے لوگ لگ کے اپنی آخرت بھول جاتے ہیں اپنی قبر بھول جاتے ہیں اپنی برزخ بھول جاتے ہیں اور اپنی آقابت کو خراب کر لیتے ہیں پھر بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے تقسیمات غلط کر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک غلطی ہو جاتی ہے کسی کو زیادہ حق مل جاتا ہے کسی کو کبھی بعض اوقات جس کا حق نہیں ہوتا اس کو حق دے دیتے ہیں اور جس کا حق ہوتا ہے اس سے حق چھین لیتے ہیں تو اس لیے ان آقام کی حد سے زیادہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بیٹیوں کو اور بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اے وراستوں سے کہ جائدات کا بٹوارہ نہ کرنا پڑے دیکھیں اگر ایک گھر ہے جس کے اندر بہن اور بھائی دونوں ہی وارث موجود ہیں تو بہن نے اگر منع کر دیا نا کہ نہیں مجھے میرا حق چاہیے تو انسان کی نماز غزبی ہو جائے گی اس گھر میں عبادتیں اس کی خراب ہو سکتی ہیں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں خراب ہوتی ہے تو ہونے دو دنیا میں تو ہم یہ کہہ لیں گے لیکن آخرت میں کیا کریں گے لہذا میں تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس کا جو حق ہے اس کا شرعی حق اس کو ضرور ادا کریں تاکہ آپ کی قبر اور برزق جو ہے وہ خراب نہ ہو راقبت آپ کی خراب نہ ہو تو اگر پہلے طبقے کا کوئی ایک بندہ بھی موجود ہے تو دوسرے طبقے پر باری نہیں آتی اور دوسرے طبقے کا پہلے طبقے کا کوئی بھی نہ ہو تو دوسرے طبقے کی باری آئی گی پھر اگر جب تک دوسرے طبقے کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے مثلا بھائی موجود ہے تو چچا تایا پھوپی مامو خالہ کسی کی باری نہیں آئے گی سارا مال بھائی کو دے دیا جائے گا وہاں پر نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اپنا اسے لے اور باقی جو ہے وہ چچا پھوپی وغیرہ کو مل جائے گا نہیں جب تک دوسرے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے تیسرے گروپ کی باری نہیں آئے گی تو تیسرے گروپ کی باری ہمیشہ اسی صورت میں آتی ہے کہ جب نہ کوئی پہلے گروپ میں موجود ہو اور نہ ہی کوئی دوسرے گروپ میں موجود ہو جب پہلے اور دوسرے دونوں گروپ میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر کہیں جا کر تیسرے گروپ کی باری آتی ہے یہ قائدہ اور قانون ہے شریعت محمدی کا اور فقہ جعفری کا البتہ برادران اہل سنت میں مطلع ایسا نہیں ہوتا ان میں دو گروپ میں بھی جا سکتا ہے اگر کسی کو آپ میں سے یاد ہو توضیل مسائل میں ایک مسئلہ دیا گیا ہے اگر پیج کھولیں جہاں پہ گروپ وراست کے اندر بھی خمس کے حکام میں بھی دیا ہوئے جہاں پر انہوں نے کہا نا کہ میراس پر خمس نہیں ہوتی مگر وہ میراس جو شرعی طریقے سے ملے لیکن وہ میراس کے جو تاثیب کی بنا پر ملتی ہے وہاں پر لفظ تاثیب استعمال کیا ہے وہ یہی ہے تاثیب کہ جو پہلے گروپ کے لوگوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد بچ جائے تو اہل سنت میں وہ دوسرے گروپ میں چلا جاتا ہے اب فرض کریں کہ آپ کسارہ خاندان سنی ہیں آپ اگر اکیلی شیعہ ہوں اور آپ اس مرنے والے کی بہن لگتی ہوں تو جو تاثیب کی بنا پر یعنی جو دوسرے گروپ میں جانے کی بنا پر آپ کو اگر مال ملے گا تو یہ مال شرعی یعنی فقر جعفری کے قائدے کے مطابق وراست شمار نہیں ہوتا لیکن آپ کے لئے مال لینا جائز ہے قائدہ اقرار وغیرہ کی بنا پر لیکن یہ مال سمجھیں وراست نہیں کہلائے گا آپ کے لئے یعنی اس کے اوپر وراست کے حقام نہیں جاری ہوں گے یعنی اس کے اوپر کیونکہ وراست کے مال پر خمس نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ایسا نہیں کہ خمس نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر احتیاط کی بنا پر فقہ کہتے ہیں کہ خمس دینی پڑے گی اب یہ ایک زمنان بات آگئی پس نصب میں یہ تین گروہ ہیں جو آپ کے خدمت میں بیان کیے جب تک پہلے گروہ کو ایک فرد بھی موجود ہو اس وقت تک دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی اور جب تک دوسرے گروہ کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہو تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی پس نتیجتاں تیسرے گروہ کی باری صرف اسی صورت میں آئے گی کہ جب نہ پہلے گروہ موجود ہو کوئی بھی اور نہ ہی کوئی بھی دوسرے گروہ میں موجود ہو یہ ہو گیا نصب دوسرا دوسری وجہ جس کی بنا پر وراست ملتی ہے وہ ہے سبب ارز کیا کہ اس کے دو حصے ہیں ایک کو ہم نے تعبیر کیا ہے زوجیت سے اور دوسرے کو ہم نے تعبیر کیا ہے ویلا سے زوجیت اور ویلا زوجیت کے لیے شرط یہ ہے کہ زوجیت دائمی ہونی چاہیے لہٰذا اگر کسی مرد اور عورت نے غیر دائمی نکاح کیا ہو جس کو ہم متا کہتے ہیں تو غیر دائمی نکاح میں ذاتی طور پر وراست نہیں ہوتی لہذا اگر مرد مر جائے تو عورت کو حصہ نہیں ملتا عورت مر جائے تو مرد کو حصہ نہیں ملتا پس ایک چیز ہو گئی زوجیت اور میں نے ارز کیا کہ زوجیت منحصر ہے زن و شوہر میں لہذا اگر کوئی شوہر مرتا ہے تو اس کی ساس سسر سالیاں سالے ان میں سے کسی کا پوپی ساس خالہ ساس مامو ساس مامو سسر وغیرہ ان میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا اسی طرح الٹا بھی ہے عورت مر جائے تو مرد کے جو سسرالی رشتے دار ہیں عورت کی نسبت دیور جیٹ نند ان میں سے اس کے مال میں سے ان کو کچھ نہیں ملتا اسی طریقے سے زوجیت میں صرف شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا ملتا ہے شوہر کے باپ کا انتقال ہو گیا تو سسر سے بہو کو کوئی حصہ نہیں ملتا اسی طرح سے بہو کا سسر کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا اگر بہو کا انتقال ہو جائے ساس کا انتقال ہو جائے تو ساس سے بہو کو کچھ نہیں ملے گا بہو کا انتقال ہو جائے تو بہو سے بھی ساس کو کچھ نہیں ملے گا زوجیت میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور یہ بھی آپس میں ان کے اطراف کے جو رشتے بنتے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی حق وراست میں نہیں بنتا مثلاً میاں اور بیوی میں سے کسی کا اگر انتقال ہو جائے اگر میاں کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو ملے گا اور باقی جو مال ہو گا وہ میاں کے نصبی رشتہ داروں میں جائے گا میاں کے ماں باپ میاں کے بہن بائی وغیرہ وغیرہ اسی ترتیب کے مطابق جو ابھی پچھلے مسئلے میں بیان کی طبقات کے اندر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو میاں کا حصہ میاں کو ملنے کے بعد جو مال بچے گا وہ بیوی کے ماں باپ یا بیوی کے بہن بھائی وغیرہ جو بھی تفصیل بیان ہوئی ہے پچھلے مسئلے میں اس کے مطابق بیوی کے رشتہ داروں کو جو اقربہ ہیں جو ارہام ہیں جو خونی رشتے والے ہیں ان کو حصہ ملے گا یہ ہو گیا زوجیت میں سے ایک چیز یعنی سبب میں سے ایک چیز زوجیت دوسری چیز دوسری چیز ہے ولا ولا اے اتق یا اعتاق یا ولا ازامن الجریرہ یا زمان الجریرہ یا ولا الامامت یہ تین طرح کے ولا ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ امامت کو اگر ہم چھوڑ دیں تو باقی دو ایک قسم کے ایگریمنٹس ہیں اعتاق جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے غلاموں والے مورد میں ہوتا ہے اور زامن الجریرہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کی جنایتوں کو اور ایک دوسرے کے جو جسمانی نقصان اگر کوئی کسی کو پہنچائے تو وہ اپنی گردنوں پہ لیتے ہیں اس کا ایک خاص ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو کیونکہ ہمارے نہ معاشرے میں ہوتا ہے نہ رائج ہے نہ کچھ پتا آتا پتا ہے اس لئے اس کو فیلن میں چھوڑ رہا ہوں اور تیسرا ہے ولا الامامت کہ اگر کوئی مرنے والا اتنا لا وارث ہو کہ نہ اس کا ماں باپ نہ اس کے بہن بھائی نہ اس کی اولادیں نہ اس کی بیوی نہ اس کا چچا تایا پوپی مامو خالہ کوئی بھی رشتہ اس کا موجود نہیں ہے اسی طریقے سے بیوی بھی نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی اس کا پچھلے جو وارث بیان کیا ہے کوئی وارث موجود نہیں ہے تو ایڈ ڈا اینڈ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا وارث پھر امام ہوتا ہے تو وہ سارا مال جو ہے وہ امام کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ولا اے امام امامت یہ ہم نے پڑھ لیں اب تک پہلی چیز موجود کو ہم نے ایک آؤٹلائن اب اس کی تفصیل تو بھی آگیا ہے یہ بہت تفصیلی احکام ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو تفصیل کی وجہ میں شاٹ کر کے بیان کروں لیکن بلاخر بعض باتیں جو تمہیدی باتیں ہیں جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو سمجھیں آپ نے وراست کے احکام کی ایک آؤٹلائن کی حد تک تو سمجھ لی تو وہ ضروری باتیں آج میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائیں یہ اسباب کی بات ہے اور موجوات کی بات میں نے کہا تھا تین باتیں ہیں موجوات موانے اور حواجب موجوات کو بیان کر دیا آؤٹلائن کے تفصیل انشاءاللہ بھی بعد میں آئے گی اب ہم چلتے ہیں موانے کی طرف آغای سیستانی نے منحاج السالحین میں پانچ چیزیں بیان کیے ہیں کہ جو عرص اور وراثت سے مانے بنتی ہیں پہلی چیز ہے غلامی غلام آزاد آدمی غلام کا وارث نہیں بنتا اسی طرح الٹا بھی ہے کہ غلام بھی آزاد کا وارث نہیں بنتا اب یہ کیونکہ اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں ایک ہی جملے میں بات کر کے آگے بڑھنا ہوں اچھا باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ ابھی میں ایک ایک ہی جملہ بیان کروں گا کہ ان کی تفصیلات بھی بعد میں آگے جا کے انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس کی تو کچھ حد تک آپ کی خدمت میں بیان کروں گا پس موانے میں سے پہلی چیز ہے غلامی یعنی وارث اگر غلام بھی ہے تو ایسے غلام وارث کو آزاد کی وراست نہیں ملتی یہ ایک دوسرا ہے کفر کفر تمام اقسام کے ساتھ ذمہ ہو حربی ہو مرتد ہو وغیرہ 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 غالی ناسبی خارجی یہ سب سب شامل ہیں کہ کافر وارث اگر کافر ہے تو مسلمان کی وراست کسی کافر کو نہیں ملے گی البتہ الٹا ہو سکتے یہاں پر باپ کافر سا مر گیا اس کی وراست مسلمان کو مل سکتی ہے اگر اولاد مسلمان ہیں تو لیکن اگر مسلمان اولاد مر جائے تو کافر باپ کو اس کی وراست نہیں ملے گی پس کافر وارث کے اندر اگر آ جائے تو یہ وراست ملنے سے رکاوٹ بن جائے گا البتہ وہی والی بات ہے اس کی تفصیلات بعد میں قتل اگر کوئی وارث اپنے موررس کو جس سے اس کو وراست ملنی تھی باپ جو بھی اقربہ رشتے بنتے ہیں بعض کنڈیشن میں تو ملی سکتی ہے نا تو جن کنڈیشن میں اس کو وراست ملنی تھی اگر یہ وارث قاتل ہو جائے اس کے لیے تو قتل کی بنا پر اس کو وراست سے پھر محروم کر دیا جائے گا ایک مثال دوں مثلا فرض کریں ایک باپ تھا بہت ملینر آدمی تھا اس کا ایک بگڑا ہوا بیٹا تھا اور پہلے طبقے کا یہی ایک وارث تھا یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پہلے طبقے جو طبقوں میں ایک شرط اور ایڈ ہو رہی ہے یہاں سے اور وہ یہ کہ جب تک پچھلے طبقے کا کوئی ایک وارث بھی موجود ہو اور اس کے اندر کوئی مانے موجود نہ ہو تو دوسرے طبقے کی باری نہیں آئے گی لیکن اگر پہلے طبقے کا کوئی وارث تو موجود ہے لیکن وہ مانے ہے اس کے اندر تو پھر بھی وراست دوسرے طبقے میں جائے گی اب مثال ایک بہت ہی مالدار باپ کا بھگڑا ہوا ایک ہی اکلوتا بیٹا بیوی بھی مر چکی ہے اور کوئی اولاد ہے نہیں ماں باپ بھی زندہ نہیں اس باپ کے یعنی اس بگڑی اولاد کے دادی دادا بھی موجود نہیں یعنی پہلے گروہ میں صرف یہ ایک اولاد باقی ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوستوں کے کہنے میں آ کر یا بری صحبت میں لگ کر بلاخر نشے میں کس چیز میں کیا تھا کیا نہیں تھا بلاخر حالہ باتوں میں آ کر اس اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور یہ اولاد اپنے باپ کی نسبت بن گئی قاتل تو اگر یہ قاتل نہ ہوتا تو اس باپ کی ساری وراثت اسی اولاد کو ملتی وہ کہتے ہیں نا انڈے دینے والی مرگی کو زبا کرنے والی بات اس نے سوچا کہ کتنا انتظار کریں گے مارو تاکہ سارا مال جلدی مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے بھی گلے پڑ گئے وہی والی بات ہو گئی اس چکر میں تاکہ جلدی مال مل جائے گا پورے ہی مال سے محروم ہو گیا تو اب یہاں پہ کیونکہ پہلے طبقے میں کوئی ایسا وارث کے جس میں مانے نہ ہو موجود نہیں ہے وارث ہے لیکن مانے والا وارث ہے تو اس وقت یہ جو مال ہے اس کے بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائے گا اور اس قاتل وارث کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا پس تیسری چیز ہو گئی قتل البتہ قتل جانبوج کر کرے اور ظلمن کرے کیونکہ بعض وقت قتل جو ہے وہ مثلا حالہ فرض کریں کہ یہ اسلامی کورٹ میں کام کرتا ہے اور جلاد ہے اور اس کا باپ کو جو ہے پکڑا گیا ہے جس کی بنا پر اس کو اس کی سزا یہ ہے قاضی نے دیا کہ اس کو قتل کیا جائے اور اتفاق سے آن ڈیوٹی آفیسر اس کا بیٹا تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو یہ قتل ظلمن نہیں ہے یہ شریعت کی اجازت سے قتل کر رہا ہے تو یہ معنی نہیں بنے گا قتل وہ معنی بنتا ہے کہ جو جانبوج کر ہو اور ظلمن ہو یہ ہو گئی تین چیزیں چوتھی چیز ہے لعان لعان کا بہت ہی اگر میں اختصار کے ساتھ اور بہت ہی عوامی انداز سے مانا کروں تو وہ یہ ہے کہ لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض اوقات اگر کوئی باپ کسی اولاد کو اپنے سے نفی کر دے کہ یہ میری اولاد نہیں ہیں البتہ اس کی اپنی شرائط ہیں اس کی اپنے احکام ہیں ان ساری شرائط اور احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت نے بیان کی ہیں یہ کہہ کہ یہ میری اولاد نہیں تو لعان وہ ولد جس کے اوپر لان ہو جس کو لعان کیا گیا ہو لعان کیا گیا ہو تو وہ ولد عرص سے محروم ہو جائے گا یہ مانیہ زیر سے اور پانچویں چیز جس کو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ولد زنہ نہ ہو زنہ کے ذریعے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اگر فرض کریں اس بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے باپ کو نہیں دیا جائے گا یا باپ کا انتقال ہوگا تو اس کا مال اس کی اولاد کو اس ولد زنہ اولاد کو نہیں ملے گا اب دیکھیں یہاں پر خدمت میں ارز کر دی کہ کہ ہی پہ بھی یہ پانچ ٹائٹل اگر کسی وارث میں آ جائیں یا وہ قاتل بن جائے یا وہ غلام ہو یا وہ کافر ہو یا اس پر لعان ہوا ہو تو وہ وارث وراست حاصل کرنے سے محروم رہے گا اور ایسے وارث کو وراست میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا یہ دو چیزوں کے تیسری چیز ہے ہواجب ہواجب کی جمع ہے ہواجب ہواجب یعنی کوئی پردہ درمیان میں نہ ہو اچھا اس ہواجب دو طرح سے ہوتا ہے کبھی ہواجب ایسا ہوتا ہے کہ اس ہواجب کی وجہ سے سامنے والے کو دوسرے بندے کو بلکل بھی وراست نہیں مل رہی یعنی پوری وراست سے حاجب بنتا ہے جیسے پہلا گروہ حاجب ہے دوسرے گروہ کے لیے اور دوسرا گروہ حاجب ہے تیسرے گروہ کے لیے اسی طرح اوپر نیچے بھی جو ابھی بیان کی تفصیلات کہ اولادیں حاجب ہیں اپنی اولادوں کے لیے یعنی پوتوں کے لیے پوتے حاجب ہیں پر پوتوں کے لیے اسی طرح دادا دادی حاجب ہیں پر دادا پر دادی کے لیے تو حاجب یہ ایسے حاجب ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اوپر والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا دادا دادی کے ہوتے ہوئے اور اولادوں کے ہوتے ہوئے پوتے پوتی کو ایک روپی ہجب ہاں باز اوکات یہ صورت حال ہوتی ہے کہ ہاجب ہے اور ہاجب ستنا سٹرونگ ہے کہ پوری وراست سے ہی حاجب ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حاجب بنتے ہیں بعض افراد لیکن پوری وراست سے نہیں حصے میں کمی کر دیتے ہیں مثلا بعض کنڈیشنوں میں ماں کو ایک تہائی حصہ ملتا ہے کہ جس کی تفصیل بعد میں آئی گی اس میں یہی شرط لگاتے ہیں کہ ماں ماں کو ایک تہائی ملے گا اگر حاجب نہ ہو مثلا کوئی وارث نہیں ہے صرف مرنے والے کے ماں باپ ہیں تو اگر مرنے والے کے صرف ماں باپ ہوں تو اس صورت میں ماں کو ایک تہائی ملتا ہے اگر ماں کے لیے حاجب نہ ہوں اور اگر ماں کے لیے حاجب ہو تو پھر ماں کو ایک بٹا چھ ملے گا ون تھرڈ کی وجہ ون سکسٹ ملے گا تو ون سکسٹ کی نسبت حاجب ہیں حاجب ہیں یعنی رکاوٹ ہیں تو ایک بٹا چھے تو مل رہا ہے لیکن ایک بٹا چھے جو اور ملنا چاہیے تھا اس کی نسبت وہ بعض افراد حاجب بن جاتے ہیں وہ کیا ہے مثلا مثلا اب اس کی تفصیل تو انشاءاللہ العزیز بعد میں آئے گی لیکن مرنے والے کے بہن بھائی اگر ہوں تو مرنے والے کے بہن بھائی ایک پرٹیکلر تعداد میں وہ حاجب بنتے ہیں اس بات سے کہ مرنے والے کی ماں کو ایک بٹا تین کی بجائے ایک بٹا چھے حصہ ملے مثلا فرض کریں زید کا انتقال ہوا اور زید کے انتقال جب ہوا تھا تو اس وقت اس کے مثلا فرض کریں دو بھائی اور دو بہنیں یا تین بہنیں یا چار بہنیں اس کی مثلا دو بھائی اور چار بہنیں موجود تھی مثلا تو یہ جو دو بھائی اور چار بہنیں ہیں یہ اس فگر کو جو حاجب کے لیے شرط ہے پورا کر رہی ہیں تو ان کی اگرچہ ان کو کچھ نہیں ملے گا ایسا نہیں کہ جو بچے جو کم کر رہے ہیں وہ ان کو ملنا نہیں ان کو کیونکہ پہلے طبقے میں موجود ہیں تو ان کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے ماں کو اگر مرنے والے کی پہلے طبقے میں صرف ماں باپ ہی ہوں تو ماں کو ون تھرڈ کی بجائے ون سکت ملے گا اور باقی سارا باپ کو مل جائے گا لیکن اگر یہ بہن بھائی نہ ہوتے تو ون تھرڈ ماں کو ملتا اور ٹو تھرڈ باپ کو ملتا اب مجھے نہیں معلوم کہ میں اس مسئلے کو کس حد تک کلیر کر سکا ہوں کیونکہ میں نے ایک پہلی عرض کیا ہے کہ یہ اکام سخت بھی ہیں مشکل بھی ہیں کیلکولیشنز والے ہیں کم سنے ہوئے ہیں مانوس نہیں ہیں ہمارے ذہن تہارت اور نجاست اور غسل کی طرح کی مسئلے نہیں ہیں آپ کہیں کہ یہ تو بہت آسان سے مسئلے ہیں اور وہ بھی آسان اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم نے بہت زیادہ سنا ہے اور بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے یہ احکام وہ ہیں کہ جو پڑھے بھی کم گئے ہیں اور پڑھائے تو گئے ہی نہیں ہیں اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا ایک تو ویسی جس مشکل سے گزر رہا ہوں مجھے اس کا احساس صرف مجھے ہی ہے شاید کسی اور کو نہیں ہوگا پھر بورڈ بھی نہیں ہے یہ غلطی ہو گئے مجھے کہنا تھا اور میں بھول گیا کہنا کہ بورڈ لگا دیں آج بارحال میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک پہلے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی ہوتا ہے تو دوسرے گروپ کی باری نہیں آتی پہلے گروپ میں مرنے والے کے ماں باپ اور اولادیں ہوتی ہیں اور دوسرے گروپ میں بہن بھائی ہیں ٹھیک یہ ایک مسئلہ بہن بھائیوں کی پرٹیکلر تعداد حاجب بنتی ہے ماں کے لیے کہ مرنے والے کی ماں کو جس صورت میں ون تھرڈ ملنا تھا اس صورت میں ون تھرڈ نہ ملے بلکہ ون سفت ملے اب میں ایک مثال بنا رہا ہوں فرض کریں زید جس کا انتقال ہوا ہے اس کے دو بھائی اور چار بہنیں موجود ہیں اور یہ فرض کریں کہ وہ فگر ہے کہ جو اس حاجب ہونے کی شرط کو پورا کر رہا ہے پس اچھا یہ ایک طرف دوسری طرف سے زید غیر شادی شدہ آدمی تھا لہذا نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں کوئی بھی نہیں ہے البتہ اس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں ٹھیک ہے میں پھر اس کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثال بنا دوں زید کا انتقال ہو رہا ہے میت ہے ہماری زید اس کے وارش جو پائے جاتے ہیں وہ ماں اور باپ فرض ہمارا یہ ہے کہ یہ زید غیر شادی شدہ ہے اس لئے اولادیں بھی نہیں ہیں بیوی بھی نہیں ہیں البتہ اس زید کے دو بھائی اور چار بہنیں دوسرے طبقے کی موجود ہیں درست یہ دیکھیں مرنے والا زید ہے جو غیر شادی شدہ ہے لہذا اولادیں اولادیں کچھ نہیں جو پہلے طبقے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پہلے طبقے میں صرف ماں اور باپ موجود ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے بہن بھائی بھی موجود ہیں دوسرے طبقے میں لیکن جب تک پہلے طبقے کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے یہاں تو پھر دو ہیں کوئی ایک فرد بھی ہو تو دوسرے طبقے کوئی وراست تو نہیں ملے گی لہذا اگر یہاں سے کچھ بچے گا تو ملنا ان کو کچھ نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ان کا ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ماں کو ملتا ون تھرڈ اور باپ کو ملتا ٹو تھرڈ اگر یہ بہن بھائی نہ ہوتے تو اگر بہن بھائی نہ ہوتے اور صرف ماں باپ ہوتے یہ تو ہو سکتا ہے نا یہ اپنے ماں باپ کا بھی اکلوتا ہی ہوتا اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس صورت میں پھر ماں کو ملتا ون تھرڈ اور باپ کو ملتا ٹو تھرڈ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا نہیں تھا بلکہ اس کے دو بھائی اور چار بہنیں اور بھی تھی تو یہ دو بھائی اور چار بہنیں حاجب بنتی ہیں کہ اس کی ماں کو ون تھرڈ کی بجائے کم ہو جائے گا اس کا حصہ اور اس کو ون سکس ملے گا ماں کو پہلے دیکھیں ون تھرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک سو بیس روپے ہو تو ون تھرڈ ہو گئے چالیس روپے ٹھیک ہے نا لیکن جب ون سکس کی بات آپ کریں گے تو وہ ہو جائیں گے بیس روپے آدھا ہو جاتا ہے حصہ اگر حاجب ہو تو ماں کو ون تھرڈ کی بجائے ون سکس ملے گا اور پھر باقی جتنا بھی ہے یعنی پانچ بٹا چھے وہ باپ کو مل جائے گا یعنی ماں کا حصہ کم ہو جائے گا باپ کا حصہ بڑھ جائے گا ان حاجبوں کی وجہ سے تو یہ حاجب بن رہے ہیں پوری وراست سے نہیں بلکہ وراست کے کچھ حصے میں حاجب بن رہے ہیں جو ون تھرڈ ون سکس تھے یعنی اس ون تھرڈ کو کھولیں گے نا تو اس ون تھرڈ کے اندر دو ون سکس ہوتے ہیں ون سکس پلس ون سکس is equal to ون تھرڈ تو ون سکس تو مل جائے گا لیکن ون سکس جو دوسرا ہے اس کی نسبت یہ حاجب ہے وہ ماں سے کٹ کر باپ کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اب یہ تھا جو میکسیمم میں سمجھا سکتا تھا اور یہاں تک آپ کو پہنچا سکتا تھا تو یہ ہو گئی جناب علی تین باتیں آپ کی خدمت میں میں نے بیان کر دی یہ بھی بیان کر دیا کہ موجھے باتیں عرص کیا ہیں جو دو ہیں سبب اور نسب نسب کے تین طبقے ہیں سبب کے دو گروہ ہیں ایک زوجیت اور ایک ولا اور ولا کے تین حصے ہیں موانے بھی بیان کر دی یہ کہ پانچ چیزیں عرص سے مانے بنتی ہیں غلامی کفر قتل لعان اور زنا اور حاجب بھی بیان کر دی ہے کہ دو طرح کے حاجب ہیں حاجب یعنی رکاوٹ الگ سے کوئی عنوان نہیں آئے گا دیکھیں ماں ماں ہی رہے گی ماں قاتل نہیں بن رہی ماں کافر نہیں بن رہی ماں غلام نہیں ماں کچھ نہیں بن رہی ماں ماں ہی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے حصے میں کمی آ رہی ہے ان بہن بائیوں کی وجہ سے تو حاجب کی دو قسمیں کبھی بطور کلی حاجب ہے جیسے پہلا طبقہ دوسرے کی نسبت دوسرا طبقہ تیسرے کی نسبت اور کبھی جزوی طور پر حاجب ہے جیسے ماں ماں کی نسبت بہن بائیوں کا ہونا مرنے والے کے کہ جو اس کے حصے کو ایک تہائی سے کم کر کے ایک بٹا چھے تک لے آتی ہے اور حاجب بنتی ہے ایک بٹا چھے کی نسبت یہ تین باتیں آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں وراست کے حوالے سے اور اس کے بعد اگر ہم مزید بات کو آگے بنانا چاہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بات تو بڑھائی تو جا سکتی ہے لیکن چلیں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں پھر اس کی ممکن ہے اس کو بعد میں آگے بیان کریں گے یہ پہلا مطلب تھا ہماری وراست کے حکام کی گفتگو کا یہ پہلا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ وارثوں کی قسمیں دیکھیں قرآن میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں خود آیت نے بیان کی ہیں مثلاً ماں باپ کے لیے آیت کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ ہوں تو وَلَكُلَّ وَاہِدٍ مِنْهُمَسْسُدُسْ دونوں میں سے شہر ایک کو ایک بٹا چھے دیا جائے تو یہ ایک بٹا چھے ماں کو ملنا ہے اور ایک بٹا چھے باپ کو ملنا ہے یہ آیت نے تیہ کیا ہے قرآن نے تیہ کیا ہے یا قرآن نے تیہ کیا ہے کہ مثلاً فرض کریں کہ اگر عورت کی کیا کہتے ہیں یعنی میاں بیوی اگر ہیں کہ ان میں سے کسی کا انتقال اگر ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا مثلاً بیوی اگر مر رہی ہے اور صاحبِ اولاد تھے یہ تو شہر کو ایک بٹا چار ملے گا اور شہر مر رہا ہے اور صاحبِ اولاد تھے تو بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا یہ قرآن نے بیان کیا اسی طرح بعض اور بھی ہیں ابھی میں صرف مثالیں ایک ایک دو دو دے رہا ہوں ان کو فرخی اسطلاح میں کہتے ہیں فرائز یا فریضہ فرائز یا فریضہ یعنی ٹیکنیکل ورڈ ہے جب بھی کہا جائے کہ فرائز تو فرائز سے مراد وراثت کے وہ والے وارث کے جن کی وراثت کے حصے کو خود قرآن نے معین کر کے بیان کیا ہو کہ ان وارثوں کو اتنا اتنا حصہ ان ان صورتوں میں ملے گا درست یہ ان کو کہتے ہیں فرائز اچھا بعض کا حصہ معین نہیں کیا ہے بلکہ ایک فورمولا دیا ہے کہ ان کو قرابت کی بنا پر دیا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قرابت کی بنا پر ان کو مل رہا ہے قرابت یعنی وہی رشتے داری ہے قرابت داری ہے نا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرٌ قرابت داری تو کچھ کو قرابت داری کی بنا پر ملتا ہے جیسے بیٹوں کا معین نہیں کیا ہے بیٹیوں کا ظاہران معین کیا ہے کہ مثلا بعض کنڈیشن میں بیٹی کو ون تھرڈ ملے گا بعض میں ٹو تھرڈ ملے گا بعض میں نصف ملے گا یہ تیہ کیا ہے لیکن بیٹے کے لیے کچھ معین نہیں کیا تو بیٹے کو ملتا ہے جو بھی حصہ ملے گا وہ قرابت داری کی بنا پر ملے گا اب کیسے ملے گا کتنا ملے گا وہ بعد میں آئے گا مسئلہ یہ فرائض کے مقابل میں کہ ان کو قرابتن دیا جاتا ہے فریضتن نہیں دیا جاتا اسی طرح باپ باپ کا حصہ بعض صورتوں میں فریضتن ہے اور بعض صورتوں میں قرابتن ہے اگر باپ کے لئے اولاد ہو تو اس وقت جو اس کا وظیفہ ہے وَلَكُلْ لِوَاهِ دِنْ مِنْ حُمَةِ سُدُسْ وہ بالفریضہ ہے یعنی قرآن نے تیہ کی ہے لیکن اگر بے اولاد ہو باپ یعنی اس کی اولاد پہلے سے ہی مر چکی بے اولاد ہو تو باپ کیسے بنے گا مراد یہ ہے کہ باپ کے مرتے وقت اس کی کوئی اولاد موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اب جو اس کو حصہ ملے گا وہ قرابتن ملے گا اسی طرح ایک بیٹی یا چند بیٹیاں اگر بھائی بھی موجود ہے یعنی بیٹا بھی موجود ہے تو ان کو حصہ جو ملتا ہے وہ قرابتن ملتا ہے اور اگر بھائی موجود نہ ہو یعنی بیٹا مرنے والے کا موجود نہ ہو ان لڑکیوں کا بھائی موجود نہ ہو تو پھر اس کو جو حصہ ملے گا وہ فریضیتن ملے گا حالت میں اس سے زیادہ مثالوں میں بھی نہیں جانا چاہتا ہے پس کبھی کبھی حصہ قرآن کے معین کردہ حصے کے مطابق دیا جاتا ہے جس کو ہم فریضہ یا فرائز کہتے ہیں اور کبھی کبھی حصہ قرآن کے فارمولہ کے تحت ملتا ہے جو قرابتداری کا فارمولہ ہے اس کے تحت ملتا ہے جس کو ہم قرابت کہتے ہیں یہ ایک مطلب اچھا اس کی میں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ارز کروں گا یہ ایک مطلب ہو گیا دوسری بات جو شاید آج کی میری خیال میں ہماری آخری بات ہوگی اس لیے کہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے اور پھر بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی کہ مثلاً مثال دوں میں پہلے مثلاً قرآن میں آیا ہے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا دیا جائے مرنے والا مثلاً باپ کی صرف اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی وارث نہیں ہے پہلے طبقے میں تو بیٹی کو آدھا دیا جائے گا یہ آدھا وہ ہے جو اس کیلئے تیع کیا ہے قرآن نے جس کو ہم کیا کہیں گے فریضہ ہے لیکن باقی آدھا بھی اسی کو دے دیا جاتا ہے اب یہ جو باقی آدھا اس کو دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں فقی اسلام میں کہ اس کو ردن دیا جا رہا ہے رد کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پلٹایا جا رہا ہے اسی کی طرف پس آدھا اس کو فریضے کے طور پر ملے گا اور آدھا اس کو اکلوتا ہونے کی بنا پر سمجھیں بونس کے طور پر ملے گا میں اس کو بونس سے تابع کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے آدھا تیشدہ حصے کے مطابق جس سے تنخواہ میں ہوتا ہے ایک تنخواہ تو آپ کو آپ کے کام کے عوض ملی ہے ایک تنخواہ آپ کو بونس کے طور پر ملتی ہے یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ اس کے لئے بونس ہے جس کو فقی اسلام میں تو رد کہتے ہیں لیکن عوامی طور پر سمجھانے کے لئے میں اس کو بونس کا نام دے رہا ہوں کہ اس بیٹی کو کہ جو اکلوتی بیٹی ہے آدھا مال تو قرآن نے تیہ کر دیا تھا اس لئے اس کو دیا جا رہا ہے جس کو فریضہ ہم نے کہا باقی آدھا مال جو اس کو پلتا کے دیا جا رہا ہے سمجھیں اس کے لئے بونس ہے تو پورے کا پورا مال اسی کو ملے گا لیکن آدھا فریضے کے طور پر اور آدھا بونس کے طور پر اب یہاں تک اس کو آپ لوگ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں حضم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز اگر خدا نے چاہا زندہ رہے تو اس بات کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا مزید نتیجہ نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم